نہ ہوتا ہے اوائل ٹھیک ہے یہاں جو اوائل کا یہ جو دکھ رہا ہے ہیلو اسلام علیکم رحمت اللہ ورکہ تو کیسے دوستو آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے بڑیا ہوں گے ایک دم مزے میں ہوں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہمارا یہ نیچرل ویلوگ تو دوستو ابھی ہم اٹھے ہیں اٹھے فریش ہو گئے ہیں اور کالی والی دکاشن چائے بنائے معلوم ہے کالی والی دکاشن چائے سعودی عرب میں یہی زیادہ پی جاتی ہے معلوم ہے آپ کو تو یہ ہمارے ڈیلی ویلوگ سے دوستو تو چلیے دیکھتے آج کیا ہوتا ایک بھائی کا سوال تھا کہ بھائی جب گاڑی چالو کرتے ہیں گاڑی مو کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم کو کیا کیا چیک کرنا چاہیے تو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا اس کے ساتھ ہم کو ایک آسکریم والا ماشین لانے جانا ہے وہ آن لائن منگایا کیا تھا وہ کوئی آفس میں آ کے پڑا ہوا ہے تو وہ جا کر کے ہم کو ابھی لانا ہے تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ پورا ویڈیو دیکھئے اور جب تک جو ہے ہم چائے پیتے ہیں ہے اور آپ لوگ جو ہے نا کل ہم نے ٹائم لیپس لیے تھے جو ویڈر تھا ویڈر ایک دم کھراک ایک دم چھکا سوالا ویڈر تھا اس کے ٹائم لیپس ہم نے لیا ہوئے ہیں تو آپ لوگ اس کو انجوئی کرو ہم چائے کو انجوئی کرتے ہیں اور نکلتے ہیں پھٹاک سے جا کر کے ہم مشین لے جاتے ہیں تو شلیے انجوئی کیجئے ٹائم لیپس موسیقی 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 خیر چلی ہے آپ کو بتاتا ہمائیں کہ گاڑی کے کونس چیزیں ٹھیک کرنا چاہیے تو یہ ہی ہماری گاڑی دھنو پھوٹ اس کی بتاتا ہوں میں اس کے ساتھ آپ کو سب کچھ شیک کرنا ہے سب گاڑیوں کے تو پہلے ہم کھولتے ہیں کبوٹ کبوٹ کس کو بولتے ہیں کبوٹ بولتے ہیں اس کے جو سامنے کا جو بانٹ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں اس کو کھولنے کے لیے دوستو آپ کو یہاں نیچے ایک بٹن دیا ہوگا یہ ہینڈ بریک ہینڈ بریک کا ہے یہ جو بٹن ہے نا کبوٹ کا ہی reliability ہے اس کو کھول ہے تو یہ رہنے سے یہ کھول گیا تو اس کو اکتہ ہے کھول کو کھول جب سارے لگ پریشان ہوتے ہیں اس کو کھولا کیسے بہت سارے خود رکھوٹ pun ہوتا ہے جب بھی یہ ڈھککٹٹ محکوٹہ ہے تو کچھ گاڑیوں کو آٹھارا اور کم کو آٹمیٹک ہوتا۔ جیسے یہ ہے اب یہ تھوڑا خراب ہے یہ کبھی بھی نیچے گر سکتا ہے تو اس کو کچھ تو بھی ایسا ٹیکا لگا کے رکھنا لکڑی بغیرہ کا تو اس میں مین پائنٹ آپ کو چیک کرنا ہوتا ہے آئل ٹھیک ہے یہاں جو آئل کا یہ جو دکھ رہی ہے اس سے آئل چیک کرنا آپ کو آگے بتا تو پورا دیکھنا ٹھیک ہے نا پھر آپ کو کبھی کبھی یہ جو ریڈیٹر کا جو کولینٹ وارٹر ہوتا ہے وہ چیک کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ رکھو یہ نیچے آ رہے نیچے آ رہے بندہ اللہ کا بندہ تو یہاں پر سٹیرنگ آئل بریک آئل ہوتا ہے اس کو زیادہ چیک کرنے ہی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو ٹھیک ہے آپ کو مین پائنٹ ہوتا ہے آئل چیک کرنا اور اس کا وارٹر چیک کرنا جو کولینٹ وارٹر ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ وارٹر ختم ہو جائے گا تو گاڑی ہیٹ ہو جائے گی آئل ختم ہو جائے گا تو انجن جام ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کو چیک کرنا ہوگا زیادہ چار ٹیروں کی ہوا جیسے کہ یہ ٹائر ہے چار ٹیروں کی ہوا چیک کرنا ہے نکلنے سے پہلے یہ ٹائر ٹھیک ہے ابھی تو سب برابر ہے کیونکہ جب باہر نکلتے ہیں تو میرے ساتھ ایک بار دھوکہ ہو چکا ہے دیکھو یہ اور یہ چار ٹیر برابر ہے چلیے گاڑی چالو کرتے ہیں ابھی تو دوستو یہ میں چابی لگا کے یہاں پر گاڑی چالو کر رہا ہوں ابھی بسم اللہ چالو گیا ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ جو میٹر ہے نا یہ اوپر آ گیا گاڑی جیسے چالو کرتے ہیں اس کو نیچے آنے تک ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اب جیسے گاڑی چالو کریں گے ویسے اگر گاڑی مو کر دیں گے نا تو گاڑی کا جو oil ہوتا ہے وہ supply نہیں ہوتا ہے سیدھا اسی لیے جو ہے آپ کو رکھنا ہے تھوڑی دیر چاہے کچھ بھی آپ کو نکلنے سے پہلے پانچ میٹر پہلے گاڑی چالو کر کے رکھنا ہے وہ آپ کے لیے سیفٹی رہے گا ٹھیک ہے نا یہ ہو گیا دوستو ابھی دیکھو دیرے دیرے نیچے آ جائے گا اور آپ کو دیکھتے رہنا ہے یہ اوپر کا سیڈ بیلڈ کا ہے اور یہ جو ہے مشین کا بتا رہا ہے جو انجن ہوتا ہے انجن میں کچھ پرابلم رہے گا تو یہ بتائے گا یہ کنٹینیو بتاتا رہے گا کتنا بار میں اس کو کینسل کیا ہوں پھر بھی اس کو فرق نہیں پڑتا دیکھو دیرے دیرے وہ کٹا نیچے گیا ٹھیک ہے وہ ٹوٹلی نیچے نہیں جائے گا یہ گاڑی کا اسے ہی ہے فورڈ کا ایکسپیڈیشن گاڑی ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو ایسی چالو کرنا ہوتا ہے ایسی دیکھ لینا چاہیے چیک کر کے تھنڈی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ جو آپ کو لال دیکھ رہی ہے اس پہ گرم ہوا آتی ہے یہ بلو والا جو ہے اس پہ تھنڈی ہوا آتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو پورا تھنڈی پہ رکھنا ہے پھر اس کو میکس پہ رکھنا ہے انہیں تو آپ کو جہاں چاہے وہاں رکھ سکتے صرف ایدھر سائیڈ میں ایدھر سائیڈ میں نہیں رکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے چارجر لگا سکتے ہیں اور کیا تو ابھی ہم چلتے ہیں پھر جا کر کے جو ہے ماشین لے کر کے آتے ہیں پس یہی چیک کرنا ہو متر ہوتا ہے آپ کو اصل مین اصل می loses آپ کو چیک کرنے والی تکاری کا جو انجن کا ہوتا ہے وہ اور کولینٹ Federal اور ٹائر کے جو ٹائر ہوتی ہے ٹائر کی ہوا چیک کرنا ہے اور وگرہ تو آپ کو پتا چل جائے گا جیسے گاڑی میں بیٹ Punkte áb seraité آپ کو پیسے پتا چلے گا آپ جیسے گاڑی میں بیٹے ہوئے تو یہ اوٹومیٹک گاڑی کا جو برے کا حち ٹائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو ایسے پتہ چل جائے گا اگر یہ فیل ہو جاتا ہے تو یہ ڈیریک اندر چلا جائے گا پکڑے گا نہیں ٹھیک ہے دوستو اتنا ہی چک کرنا ہوتا ہے اسے زیادہ کچھ نہیں ہے اگر آپ کو گاڑیوں کے بارے میں اور کچھ بھی گاڑیوں کے ریلیٹڈ اور کچھ ویڈیوز چاہیے تو کومنٹس کر کے ضرور بتانا اور میں آپ کو ویڈیوز بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ صرف سعودی عرب میں ضرورت پڑتی ہے ڈریوروں کو باقی کے جو کنٹری سے وہاں پہ ہر جگہ کا الگ الگ ہوتا ہے سسٹم انڈیا کا تو بولو ہی نا کو انڈیا میں کئی سے بھی چل جاتی ہے گاڑی ریورس لینا ہے کھڑکی کھول دی ہے ہاتھ نکال کی اگر پیچھے کوئی رہے آبے ہڈ بے پیچھے سے یہ انڈیا کا ماہول ہے لیکن سعودی عرب میں ایسا نہیں چلے گا آپ کو تین میرور پر نظر رکھنا ہے کوئی کوئی لوگ کیا بولتے ہیں اس کو دیکھنے سے کچھ لوگ روکتے ہیں یہاں سعودی عرب میں کچھ لوگ روکتے ہیں کچھ لوگ نہیں روکتے کیونکہ اس کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو جب لائسنس لینے جاتے ہیں تو یہاں دیکھنا ضرور ہے اگر یہاں نہیں دیکھیں گے فیل کر دے گا ٹھیک ہے تو اس بات کا دھیان رکھنا تو گلاس پر دیکھنا ہے سیڈ بیلٹ لگانا ہے آپ کو سیڈ بیلٹ لگانے کے بعد میں جو ہے گاڑی ریورس کرتے ہیں خود میں صرف گلاسوں میں دیکھنا ہے ایسے پلٹ کے نہیں دیکھنا ہے کیونکہ پیچھے میڈم بیٹ کے رہتی ہے نا اٹھا کے بیک سے مارے گی پھر پڑیل کر ٹھیک ہے تو یہ سب چیک کرنا ہوتے آپ کو اگر آؤ اور زیادہ کچھ ویڈیوز چاہیے اس کے بارے میں تو آپ کو ضرور کومیٹس کر سکتے کومیٹس کر کے بتائیں گے تو میں انشاءاللہ ویڈیوز بناؤں گا تو چلی ہم چلتے ہیں ہمارے سفر پہ اور جا کر کے وہاں سے مشین لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یاللہ تو دوستو یہ ہے الخالدی یا ریاد میں خالدی یا پھر اس کے بعد سنیاں آتا ہے ادھر آگے جائیں گے تو سیدھا مرگوانا تھا یہ فرسان میں یہاں پہ آتا ہے جو سامن آتا ہے کارو وغیرہ تو چلی اندر چلتے ہیں ہم یہاں دیکھو کچھ بھی سامن نہیں پڑا ہوا یہاں پر چونکہ کرونا کی وجہ سے بہت کچھ واٹ لگ گیا ادھر سب کچھ بزنس چلیے یہاں مشین دیکھ رہا ہے میرے رکو اسی میں سے کوئی ایک مشین ہوگا ٹھیک ہے دیکھو یہ ایک آئس کریم کا مشین ہے وہاں پر ایک ہے اور یہاں پر تین مشین پڑے ہوئے ہیں دوستو ہم نے تو مشین رکھ لیا ہے گاڑی میں دیکھ سکتے ہیں آپ پیچھے اب اس کو چھڑانے میں تین آدمی لگے ہیں اب لیکن اتارنے والا میں ایک ہی آدمی ہوں دیکھتے ہیں کیسا اتارا جاتا ہے اس کو کیسے اتاریں ٹھیک ہے تو چلیے سیدھا ہم چلتے ہیں ابھی گھر پہ گھر پہ جا کے اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے نا تو یاللہ ایس کریم گھر پہ بنا کے مزے مزے سے کھائیں گے یلو پھر ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلو بھئی چلو دیکھو بھائی صبح صبح کے ٹیم پہ کتنا ٹرافک جام ہے یہاں پر کتنا ٹرافک جام ہے یہ صبح صبح کا ٹائم ہے پتہ نے ٹائم کیا ہو رہا ہے ابھی ساڑھے نو تقریباً ساڑھے نو ہو رہے ہوں گے ٹائم بھی نہیں دیکھ رہا یار یہاں پر گاڑی میں بھی ٹائم پتہ نہیں اس کا شیل بھی کھو گیا اسی لیے جو ہے شیل بھو رہا ہے اس کا جو فیوز ہوتا ہے ممکن خراب ہو گیا اسی لیے گاڑی کا ٹائمنگ نہیں بتا رہا دیکھو یہ جو اوپر سے بریج دکھ رہی ہے آپ کو میٹرو ٹرین کی بریج ہے پتہ نہیں اس میں کون لوگ سفر کریں گے اب غیر ملکیوں کو تو بھگا رہے ہیں اس میں سفر کرنے والا آخر رہے گا کون بھائی غیر ملکی رہیں گے تو یہاں مارکٹ بھی چلے گا غیر ملکی رہیں گے تو یہاں پر ٹرین بھی چلے گی بس بھی چلے گی کیونکہ تقریباً یہاں پر غیر ملکی گھومتے مارکٹ وغیرہ وغیرہ ائرپورٹ میں بھی جو ہے تقریباً جو لوگ آتے تھے وہ لوگ کم ہو جائیں گے یعنی کہ بہت کچھ لقصان ہو جائے گا اگر غیر ملکی آنا جانا بند ہو جائے گا سعودی عرب تو اسے بھی بہت سارے لوگ چلے گئے اور بہت سارے لوگ جانے والے بھی ہے بہت سارے لوگ اپنے فیملیوں کو بھی بھی جائے دی ابھی جو فیملی کو لا کے رکھنا چاہتے ہیں بھائی سوچ سکتے آپ جو جس کے فیملیاں تھے وہ اپنے فیملیوں کو لے کے چلے گئے یا پھر کچھ لوگ اپنے فیملیوں کو بیج دیئے گھروں کو بیج دیئے اکیلے رہ کر کے کام کر رہے ہیں کیونکہ بھائی سعودی بدل رہا ہے بدل گیا ہے پہلے کے جیسا نہیں ہے بھائی سمجھو بات کو چلو بھائی سیدھا ہم ملتے ہیں گھر پہ جا کر کے کیونکہ بہت لمبا جوڑا ٹرافیک آپ کو لگے گا سامنے تک آپ کو دکھرا ہوگا تو چلیے پھر گھر چل کے ملتے ہیں ہاں بھائی الحمدللہ میں ایک اتار دیا ہوں الحمدللہ بہت عزنے بھائی بہت عزنے آہ اس کو ابھی پتہ نہیں آنے کے بعد کھولیں گے اس کے بعد دیکھیں چلیے چلتے ہیں روم میں کھانا بینا بنانا ہے بھائی تو بھائی دوستو ہم نے ایس کریم کا مشین اتار دیا اس کے بعد جو ہے ہم روم میں آنے کے بعد میں جو ہم نے آج چامل نہیں بنایا تھا آج ہم نے روہ بنایا ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا جو ناسٹے میں روہ کھاتے ہیں روہ اور چٹنی بنایا تھا اسی سے ناسٹہ ہو گیا ہمارا اور ابھی ہم پی رہے ہیں مونٹین ڈیو یہ دیکھ سکتے آپ مونٹین ڈیو تو اس ویڈیو کو یہ ہم سماپ کم کریں گے آپ کے ساتھ پھر ملیں گے دوسری کوئی ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کرنا اور آپ اگر دیلی شاہر ویڈیو چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا اور کیا بولتے سو گاڑیوں کے بارے میں اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے یا ویڈیوز بنانا ہے تو کومنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کومنٹ کریں گے تو ہم ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے بنائیں گے ضرور تو چلیے پھر ملتے ہیں دوستو آپ لوگوں کے ساتھ خوش رہیے اپنے فیملیوں کے ساتھ اور اکیلے میں بھی خوش رہنا سیکھ لیجئے گا مہ سلام اللہ حافظ موسیقی